بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ انشورس آپ خود کروا سکتے ہیں تو سمپل اور آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو جو ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن دبا دے کیونکہ اس چینل پہ میں اسی طرح معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارا مسئلہ مسائل آپ خود اپنے موبائل میں خود حل کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم جاتے ہیں ہوم سکرین پہ ہوم سکرین پہ آپ چلی جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا پلے سٹور اوپن کر دیں جیسے ہی آپ پلے سٹور اوپن کر دیں گے یہاں پہ ٹاپ میں آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ ٹاپ میں دیکھ سکتے ہیں بس اتنا سا آپ کو کام کرنا ہے باقی آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور یہ میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہے پہلے سے اور اس کو آپ کو یہاں سے اوپن کر دیں جیسے ہی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنا اقامہ نمبر دے دے اور اپنا موبائل نمبر دے دے اس کا ضرور نہیں ہے کہ جس کا ویزٹ ویزا ہوگا اس کا آپ دے دے یہ آپ کسی کا بھی دے سکتے ہیں اپنا اقامہ نمبر دے دے اور موبائل نمبر دے دے یہاں پہ یہ لگن ہو جائے گا تو میں نے آلریڈی پہلے سے لگن کیا ہے اگر آپ پہلی بار اس کو اوپن کریں گے تو دو دفعہ اس کو لگن کرنا ہے اگر پہلے سے آپ نے آئی ڈی بنایا ہے تو آپ کو ایک ہی دفعہ اس کو لگن کر سکتے ہیں تو چلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ اقامہ نمبر دے دیتا ہوں نیچے موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور لاغن پہ یہاں سے کلک کر لیتا ہوں اور ابھی ہمارے موبائل نمبر پہ ایک او ٹی پی کوڈ آئے جائے گا وہ میں یہاں لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ لاغن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت آسانی سے یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ سب سے نیچے دوسری نمبر اپشن جو ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک سکرین اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویزا ایکسیند بطارا ہے تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تین سٹپ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین سٹپ جو ہے آپ کو کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹیل آپ نہ دینا ہے جس کا آپ ویزا ایکسیند کرانا ہے اپنے فیملی والوں کو اور یہاں پہ جو ہے آپ پیمٹ کرنا ہے یہ اور یہاں پہ پریسیوٹ پہ اپنا سا کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کا ویزٹ ویزا کا جو ہے انشورنس جو ہے ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو ویزا نمبر دینا ہے ویزا نمبر آپ کو اپنا اپشر سے نکال سکتے ہیں بہت سارے ویب سائٹوں سے آپ نکال سکتے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا اپشر سے نکال سکتے ہیں اس کے لئے میں نے آر لیڈی ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ میرے پرانا ویڈیو دیکھ کر اپنا ویزٹ ویزی کا نمبر آپ کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ میں ویزا نمبر ٹیپ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ جس دن آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اس دن کا ڈیٹ یہاں پہ ٹائپ کر دے اور یہاں پہ آپ ویزے کا جو ہے کتنا دن کے لئے آپ رینیو کرنا چاہتا ہے تیس دن کے لئے یا ساٹھ دن کے لئے یا نویے دن کے لئے یا ایک سو اسی دن کے لئے تو ہم جو ہے ساٹھ دن نوے دن کے لئے کرتے ہیں تین مہینے کے لئے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ٹاپ میں ہم ویزا نمبر اور یہاں پہ ڈیٹ ایکسپائری ہم ٹائپ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ویزا نمبر ٹائپ کر دیا یہاں پہ ڈیٹ ایکسپائری میں نے ٹائپ کر دیا اگر ڈیٹ ایکسپائری میں آپ کو توڑا سا بھی غلطی ہو جائے گا تو آپ کا ڈیٹ ایکسپائری نہیں لے گا کیونکہ یہ سات دن سے پہلے سات دن سے زیادہ اگر آپ کے ویزے میں ٹیم ہے تو یہ نہیں لے گا سات دن سے کم ٹیم ہوگا تو یہاں پہ آپ کا ایکسپائری ڈیٹ لے گا تو یہاں پہ میں نے ایک دن زیادہ لکھا ہوئے یہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ گیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ مسئلہ آئے گا کیونکہ آپ کے پاس سات دن سے زیادہ ٹیم ہوگا ایک سپائر ریڈیٹ کا تو اس لیے نہیں رہا اور ابھی میں نے ایک دن کم کر دیا اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے ٹرائے کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو کچھ ٹیم لیتا ہے یہاں پہ تقریباً ایک منٹ لیتا ہے سرچ کرنے میں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا پورا ڈیٹیل یہاں پہ نکلا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح جاتا ہے یہاں پہ سب نونوں ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دے یہاں سب سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ نمبر آفتہ منٹ بتا رہا ہے کیا کتنے مہینے کے لیے کر رہا ہے تو ہم تین مہینے جو ہے سلک کرتے ہیں یہاں سے تین مہینے پہ میں نے کلک کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی میں نے کلک کر دیا کچھ اس طرح ہمارے سامنے آ جائے گا اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے اگر نہیں دیکھنا تو یہاں پہ کلک کر دیں اور ہمارے موبائل نمبر پہ ایک اور او ٹی پی کوڈ آئے گا اور وہ او ٹی پی کوڈ میں یہاں لگا لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا تین مہینے کا کتنا انسورس فیس ہے تو یہاں بتا رہا ہے اور اس کے بعد پورا ڈیٹیل یہاں نیچے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیل یہاں پہ آ رہا ہے آپ کا کہ نوے دن کے لیے ہے ویزا آپ کا اسٹین ہو رہا ہے اور یہاں ایک سپائر ڈیٹ بھی بتا رہا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ پہ ناو پہ کلک کر دیں تو آپ پہ ناو پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور سکین آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے بتا رہا ہے کہ آپ کس سے پے کرنا چاہتے ہیں ویزا بتا رہا ہے ویزا کارڈ اور اسی طرح تحویل الراجی ہے اور صداد ہیں مادہ کارڈ ہیں یوار پے ہیں اور اسٹین سی پے بھی بتا رہا ہے تو آپ جو آپ کے پاس ہے کارڈ اس سے آپ کرنا چاہتا ہے تو میں ویزا سے کلک کرتا ہوں جو آپ کے پاس کارڈ ہے اس پہ آپ کلک کر دیں اور اس کے بعد پہ ناو پہ کلک کر دیں جیسے ہی پہ ناو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا پاس جو ہے کارڈ نمبر آپ لگا دیں اور اپنا نام لکھ دیں کارڈ پہ جو نام ہوگا کارڈ نام لکھ دیں اور یہاں پہ جو ہے ایکسپائری منت اور ایکسپائری یل لکھ دیں اور پورا کارڈ کا ڈیٹیل لکھ دیں کارڈ میں پیٹھے جو تین ان سے ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ پیپے کلک کر دیں جیسے ہی یہاں پیپے کلک کریں گے تو آپ کا انشورنس ہو جائے گا اور آپ کے ای میل پہ جو ہے پھر ڈاکومنٹس بھیج دے گا پی ڈی اپ فائل آپ کا ای میل میں آ جائے گا کچھ ہی سیکنڈ میں تقریباً دس منٹ میں تقریباً آ جائے گا آپ کا ای میل میں تو میں نے ایک بار کیا ہے انشورنس ابھی دوبارہ میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے تو آپ بہت آسانی سے یہ انشورنس کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس دیکھنے کیلئے آپ کو پریشانی کا ضرورت نہیں ہے آپ اپنا ای میل اوپن کریں جو ای میل آپ نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اس ای میل پہ دس منٹ کے بعد آپ دس پندر منٹ کے بعد آ کے پاس پی ڈی اپ فائل آئے گا تو وہ پی ڈی اپ فائل جو ہے آپ کا انشورنس کا ہوگا تو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں